پانی میں کوچ جاتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں بھی سکوبا ڈائیونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ گھنٹے بھی جانے کے بعد جب جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو سب کے سب ایک ایک کر کے اوپر آنا شروع کرتے ہیں جن کی کاؤنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ڈیویس کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پہلے تین لوگوں کو کاؤنٹ کر لیا تھا جبکہ دو اس میں سے واپس پانی میں چلے گئے تھے لیکن ان کی کاؤنٹنگ پانی سے بھار آنے کے بعد دوبارہ ہو جاتی ہے اور یہاں پر بیس کی بیس لوگ ان کے اکارڈنگ آ چکے ہیں پر سچائی تو یہ ہے کہ سوزین اور ڈینیل اب بھی پانی کے اندر ہے اب انہیں لگتا ہے کہ بیس لوگ اوپر آ چکے ہیں اسی لئے یہاں سے نکل جاتے ہیں اس دیر بعد سوزین اور ڈینیل بھی پانی کے اوپر آ جاتے ہیں پر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ آس پاس ان کی بوٹ نہیں ہے شروع میں نے لگتا ہے کہ شاید یہ غلط جگہ پر اوپر آئے ہیں پر ڈینیل نے پانی کے نیچے ڈائیو کرنے سے پہلے کچھ نشان دیکھ لئے تھے اور جب وہ نشانوں کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ صحیح جگہ پر اوپر آئے ہیں انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں غلطی سے چھوڑ کر وہ لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں علاقی سوزین کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے پر ڈینیل کہتا ہے کہ ہمیں شانتی سے کام لینا ہوگا جب انہیں پتا چلے گا کہ ہم پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو جلدیوں واپس ہمیں لینے کے لئے آئیں گے اور اس بوٹ کے کنارے پہنچ جانے کے بعد بھی ان میں سے کسی کو بھی ڈینیل اور سوزین کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا یعنی کہ اب انہیں واپس کوئی بھی لینے آنے والا نہیں ہے ڈینیل اور سوزین جو پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں ایک بار پھر سے پتھروں کے ان نشانوں کو پانی کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں ہونا چاہیے تھا پر اب ان نشان وہاں پر نہیں ہوتی اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھلی یہ تیر نہ رہے ہوں لیکن پانی کے لہرے انہیں اپنے ساتھ بھا کر اپنی دشاں میں لے جا رہی ہیں اور اب ان کے سامنے ایک فش بھی آ جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شاک ہے پر ڈینیل کہتا ہے کہ میں شانتی سے کام لینا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ڈالفین ہو جلدی ہو فش ان سے دور چلی جاتی ہے حالانکہ سوزین کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے پر ڈینیل اسے سمجھاتا ہے کہ جلدی ہو لوگ ہمیں واپس لینے کے لیے آئیں گے بہت دیر بیچ جانے کے بعد بھی کوئی بھی انہیں لینے کے لیے نہیں آتا اور تب ہی ان کے آس پاس بہت ساری جیلی فشز آ جاتی ہے جو انہیں ڈنک مارنا شروع کر دیتی ہے اسی لئے تیر کر یہ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں اور جب یہ تیر کر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہ اپنے سامنے ایک بوٹ کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ اس بوٹ کو ہاتھ بھی لاتے ہیں لیکن وہ بوٹ ان سے بہت دور ہوتی ہے کوئی بھی انہیں اتنی دور سے نہیں دیکھ سکتا بوٹ جلدی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے سوزین کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہمیں واپس لینے کے لیے آنا ہوتا تو وہ اب تک آ چکے ہوتے شاید انہیں ہمارے بارے میں پتا چلا ہی نہیں ڈینیل کہتا ہے کہ بوٹ میں ہمارا سامان ہے جلدی انہیں ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا اور وہ ہمیں لینے ضرور آئیں گے ڈینیل سوزین کو لگاتار ہمت دے رہا ہوتا ہے اسے شانت رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اگر یہ پینک ہوئے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی اب سوزین تھک چکی ہے ڈینیل کہتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی باری چیزیں ہیں ہمیں انہیں چھوڑنا ہوگا کہ ہماری باڈی کو لائٹ فیل ہو سکے جس کے بعد ہی اپنی فالتوں کی باری چیزوں کو پانی میں فیک دیتے ہیں اور اب سوزین پانی میں فلوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ پانی میں ہی ہے وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے اور جب وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک چھوٹی شارک آ کر اس کے پیر پر کاٹ کر وہاں سے نکل جاتی ہے سوزین کی نین اس کے کاٹنے سے کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے آس پاس ڈینیل نہیں ہے دراصل ڈینیل بھی سو گیا تھا اور وہ پانی میں بہتے بہتے اس سے دور چلا گیا سوزین ڈینیل کو آواز دیتی ہے اور جلدی دونوں ایک دوسرے کے پاس آ جاتی ہیں سوزین کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیر میں کاٹ رہا ہے اور جب ڈینیل پانی کے اندر جا کر اس کے پیر کو دیکھتا ہے وہاں پر ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جو سوزین کے اس گھاؤ کو کھا رہی ہوتی ہے جہاں پر شارک نے کاٹا تھا یہ بات ان کے لئے بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ شارک مچھلیاں بلڈ کی طرف گھاؤ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اس لئے انہیں اس گھاؤ کو کسی بھی طرح سے کسی چیز سے باندھنا ہوگا اور تب ہی یہاں پر ایک شارک ان کے پاس سے گزر جاتی ہے جس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ خطرے کے کتنے پاس ہیں ڈینیل کو بھی اب بہت کچھ ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں آرگومنٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈینیل نے باقی گروپ سے الگ ہونے کے لئے کہا تھا زین کہتی ہے کہ اگر ہم باقی لوگوں کے ساتھ رہتے تو انہیں کے ساتھ بوٹ میں واپس چلے گئے ہوتی لیکن تمہارے کہنے پر ہم دوسروں سے الگ ہو گئے اور اب یہ بہت سن کر ڈینیل کو بھی گس ساتھ آتا ہے ڈینیل کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کام میں اتنی بیزی نہ ہوتی ہمیں ان وکیشنز کو پلان کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی ہم دونوں کے دونوں اپنے گھر پر ہی ہوتے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو چکے ہیں پر جلدی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں کیونکہ اس وشال سمندر میں یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارہ ہیں اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شپ ان سے کچھ ہی دوری پر ہے یہ اس شپ کو اشارہ کرتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں پر وہ اتنی دور سے انہیں نہیں دیکھ سکتے نہ ان کے آوازوں کو سن سکتے ہیں اسی لئے تیر کر اس طرف جانے لگتے ہیں پر جلدی انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو شپ انہیں اپنے سے پاس لگ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ان سے بہت دور ہے یہ جا کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی وہ شپ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے ایک بار پھر ان دونوں کی امید ٹوٹ جاتی ہے انہیں ایک اور شپ دیکھتا ہے لیکن اب سمجھ چکے ہیں کہ اتنی دور سے نہ تو کوئی نے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے یہ دونوں کے دونوں صبح سے پانی کے اندر ہیں اور اب شام ہو چکی ہے یہ دونوں بھوکے ہیں پیاسے ہیں بھی سوزین کو یاد آتا ہے کہ ڈائف کرنے سے پہلے اس نے اپنے پاس کچھ کینڈیز کو رکھ لیا تھا یہ دونوں کے دونوں کینڈیز کو کھاتے ہیں جس سے ان دونوں کو بہت راحت مل دی ہے یہ جس علاقے میں ہوتے ہیں یہاں پر شارک بھی ہیں اور تب ہی ایک شارک ڈینیل کی اوپر حملہ کرتی ہے پر اس سے پہلے کی ڈینیل سنبھلتا وہ شارک ایک بار پھر سے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے پیر کو بہت زیادہ زخمی کر دیتی ہے حالانکہ شارک تو یہاں سے چلی جاتی ہے جب سوزین نیچے جاکر ڈینیل کی پیر کو دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شارک نے اس کے پیر کو بری طرح سے کار دیا ہے اسی لئے خون بند کرنے کے لئے وہاں پر بیلٹ باندیتی ہے اور اب کئی گھنٹیں بیچ جاتے ہیں رات ہو چکی ہے ساتھی یہاں پر موسم بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے ان کی پریشانیاں اور بھی بڑھ جاتی ہے ڈینیل کا پیر بھی اب سن ہونا شروع ہو گیا ہے شارک ایک بار پھر سے ان کے آس پاس آ کر ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اندھیرے میں انہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا پس یہ پوری رات روتے اور چلاتے رہتے ہیں اگلی صبح ہمیں ڈیویس کو دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنی بوٹ پر جاتا ہے تو وہاں پر اسے سوزین کا اور ڈینیل کا سامان ملتا ہے اس میں ان کے آئی ڈی کارٹس بھی ہوتے ہیں ڈیویس کو یاد آتا ہے کہ یہ کپل ان کے ساتھ گیا تو تھا پر واپس نہیں آیا وہ اس بات کی انفومیشن ریسکیو ٹیم کو دیتا ہے اور صبح آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر ایک پلین ایک ہیلیکاپٹر اور بہت ساری بورٹس انہیں ڈھونڈنے کے لئے بھیجی جاتی ہے وہی سمندر میں سوزین اور ڈینیل کو دکھایا جاتا ہے ڈینیل کی آنکھیں بند ہے وہ پوری طرح سے اچھی تھے دراصل ڈینیل کا بہت زیادہ خون بہت چکا تھا اسی لئے اس کی مرتی ہو چکی ہے اور اب سوزین کو پتا ہے کہ اسے ڈینیل کو جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے اسے آخری گڈبائے کہنا ہوگا وہ اس کے سیلنڈر کو کھول دیتی ہے اور اس کی باڈی کو پانی میں چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد بہت ساری شارک آ کر اس کی باڈی کو پانی کے اندر لے جاتی ہے یہاں پر سوزین کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ جس طرح سے ڈینیل کا انت ہوا اس کا بھی انت ہو جائے گا وہ پانی کے نیچے دیکھتی ہے جہاں پر بہت ساری شارکس نے اسے گھیر لیا ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا وہ آخری بار آس پاس کسی بورٹ کو دیکھتی ہے لیکن دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد وہ بھی اپنے سلینڈر کو کھول دیتی ہے ریسکیو ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر ایک دن پہلے سب نے ڈائیو کیا تھا پر سوزین اور ڈینیل بہتے بہتے وہاں سے بہت دور آ چکے ہیں جو کی ان کی پہنس سے بہت دور ہے ڈینیل اور سوزین کی زندگی کی سچی کہانی تھی جو اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لئے آئے تھے لیکن وہ اسکوبا ڈائیونگ پر جانے کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آئے اس کہانی کے انت میں ایک شار کو دکھایا جاتا ہے جسے ابھی ابھی فیشر مین نے پکڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سے ایک کیمرہ نکلتا ہے اور یہ کیمرہ اور کسی کا نہیں بلکہ سوزین اور ڈینیل کا ہوتا ہے سی کے ساتھ سوزین اور ڈینیل کی زندگی کی سچی درد بھری کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ اس کہانی سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا